اسلام علیکم دوستوں کیشے ہیں امید کرتا ہوں سارے دوست خیرشے ہوں گے گولا ای ایف آئی آٹو برکسور میں آپ کا شواغت ہے آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں گیر کے بارے میں جیس کے بارے میں جو کہ میری گاڑی چلتے چلتے گیر چھوڑ دیتی ہے اس میں دکت ہے جس کا ایک ویڈیو بھی میں نے شوٹ کیا ہوا آپ اس ویڈیو کو بھی آگے دیکھ پائیں گے سارے بھائیوں سے ریکوشٹ ایجن بھائیوں ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ آپ سات سے آٹھ منٹ کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ پائیں گے ویڈیو آپ کے سکین پہ ہے دس گیر میں رہتی ہے اس کے بعد جو ہے نیوٹل ہو جاتی ہے پانچ آٹھ گیر میں آ جاتی ہے آپ پورا ویڈیو دیکھیں گے دھیان سے تو آپ کو سمجھ آئے گا ابھی ایم آ گیا اور این چلا گیا کیا دکت ہو سکتی ہے گاڑی میں ریڈنگ نہیں ملی کیا پروبلم ہو سکتی ہے اس کو چیک کرنے میں کافی بخت مجھے لگا اور اس کو سمجھنے میں کیا پروبلم ہے گاڑی میں کیونکہ یہ پروبلم تھوڑا سی ایسپسل ہے اس سے پہلے ہم نے یہ پروبلم نہیں دیکھی گاڑیوں میں گیر میں جس میں اٹومیٹک یہ گاڑی ہماری ایم پی تری ہے اٹومیٹک ہے بیدون کلچ کی بینہ کلچ کی گاڑی ہے ایم پی تری دھیان سے اس ویڈیو کو آپ دیکھیں آپ ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں گے تب ہی آپ کو سمجھ آئے گا ہو شکتا لائف میں آپ کے شامنے بھی اس طرح کی دکتیں آج آئیں تو آپ اس طرح سے جو ہے کر سکتے ہیں کیونکہ اس گاڑی کو میں نے انشاءاللہ سکسسپل کیا ہوا ہے وہ بھی بینہ زیادہ خرچہ کی ہوئے کوئی بھی زیادہ سامان چینج نہیں کیا ہے جن بھائیوں ابھی تک ہمارے سینٹ کو لائک نہیں کیا وہ لائک کریں اگر آپ کا کوئی شوال ہے تو وہ کامنٹ باکس میں پہنچ سکتے ہیں گیر کے لیٹر ایم پی تری ایم پی ٹو گاڑی کوئی بھی گاڑی موڈل کی ہو آپ ہم سے کانٹکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو بھی ہو شکے گا میں آپ کی ہیلپ کرے گا ابھی آپ نے دیکھا بیڈیو کو سکین پہ ابھی ہم کریں گے کمپوٹر ابھی ہم اس کو کمپوٹر پاس کریں گے گاڑی کو دیکھیں گے کیا مشکل ہے اور یہ کمپوٹر پاس کا جو بیڈیو یہ بھی میں نے بہت شوٹ میں ہی بنایا ہوا ہے تاکہ بیڈیو زیادہ لمبا نہ ہو اس لئے آپ کو سمجھنے میں بھی کوئی ٹینسر نہ ہے اگر بیڈیو آپ کو ایک بار میں سمجھ نہیں آتا تھا دو سے تین بار آپ بیڈیو کو دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ جانکاری اگر ہم دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اور بھی ہمارے جانکاری اس میں اضافہ ہوگا ابھی آپ دیکھ رہیں گے سپلٹ سینسر لکھا ہوا ہے بی ٹو بی شکسی ٹو اس کا نمبر ہے اور بتا رہا ہے کہ الیکٹر پرابلم ہے یہ اس کا بائرنگ ڈائیو گرام ہے اس کو ہم ریڈ کریں گے اور دیکھیں گے کیا فالٹ ہے گاڑی میں کس طرح سے کیا دیکھت ہے اس کی جو پائنٹ در سپلٹر سینسر ادھر بھی سکسٹی ٹو لکھا ہوا ہے اس کا یہ لوکیشن ہے یہ جو لوکیشن ہے ہمارا رائٹ سائیڈ میں جو ہمارا کمپیوٹر رہتا ہے جی ایس کا اس کے شاتھ میں رہتا ہے ایل ٹائپ کا سنسر یہ رہے گا یہ سنسر اس میں آپ دیکھیں گے اسکرین میں اس کو نوٹرل پوجیشن سنسر بھی بولتے ہیں ابھی آپ نے پہلے جب دیکھا تھا اسٹورج میں تو اسپلٹ سنسر لکھا ہوا تھا اس میں اسپلٹر سنسر ہے تھوڑا سا فرق رہتا ہے لیکن نام ایک ہی ہے اس کا جو نام ہے بھی سکٹی ٹو بھی بہنسٹ بولتے ہیں اس کا نام ہے تو کمپیوٹر میں اس چیز کی دکت دکھا رہا ابھی ہم اس کو ریپیرنگ کریں گے چینجز کریں گے تب ہی ہم نے پروپرلی سنسر کو جو ہے باہر کر لیا نکار لیا جیسے کا آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کو کلین کیا ہے ابھی کلین کرنے کے بعد بھی بات نہیں بنی جب بات نہیں بنی تو دوبارہ سے میں نے بائرنگ کو چیک کیا اگر آپ بائرنگ چیک کریں گے بائرنگ کے کنیکشن کچھ اس طرح سے رہیں گے جو ہمارے کمپیوٹر کا بڑا والا فس رہتا ہے ایکس ٹو جسے ایکس ٹو بولتے ہیں جس کا ایک تار جو ہے پہلا تار انیس نمبر پہ جاتا ہے پہلا تار انیس نمبر پہ بڑے والے کپلر پہ اور جو دوسرا کیونکہ سنسر میں دو ہی تار ہوتے ہیں جو دوسرا تار آپ کو ملے گا وہ تیس نمبر پہ جائے گا تیس نمبر پہ آپ ڈائیگرام میں بھی چیک کر سکتے ہیں اور ایسے میں نے بتا دیا ہے آپ سکین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں سکین پہ اس لئے لکھ رہا جو بھائی میری بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں ان کو ہندی نہیں آتی ہے اردو نہیں آتی ہے تو وہ اپنا پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں تھوڑا سا جاتا ہوں انہوں نے نہیں سمجھ سکتے ہیں ابھی ہم کیا کریں گے اس ایررر کو ڈلیٹ کریں گے اور چیک کریں گے کیا ہے گاڑی میں دکت ہے کیونکہ سنسر کا ایک ایسا کام ہوتا ہے سنسر کبھی کبھی کیا ہوتا گرم ہونے پر کام چھوڑ دیتا ہے اور جیسے ہی ہم اس کو گاڑی کو روکتے ہیں مطلب تھنڈی ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کام چالو ہو جاتا ہے اس طرح سے کئی بار کیا ہوتا ہے کمپوٹر میں بھی دکت آ جاتی ہے کہ گاڑی گرم ہوتی ہے تو گیر میں پروبلم کرتی ہے اور جیسے ہی ہماری گاڑی تھنڈی ہوتی ہے نارمل اس کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ نارمل آ جاتا ہے تو ہماری گاڑی کیا کرتی ہے دوبارہ سے گیر پکڑنے لگتی ہے اور جیسے ہی دکت آتی ہے اس طرح میں کمپوٹر بھی خراب ہو سکتا ہے اور ہمارا بلب بھی خراب ہو سکتا ہے سلنڈر بھی خراب ہو سکتا ہے کچھ بھی خراب ہو سکتا ہے لیکن اس میں زوم میں نے دیکھا ہوا ہے سنسر خراب ہوا ہے سنسر کی وجہ سے اس سے پہلے میں نے یہ سنسر کبھی بھی نہیں چینج کیا ہوا آپ دیکھیں گے سکن پر کبھی بھی نہیں آج میں نے فرش ٹائم جو یہ سنسر چینج گیا تو میں نے سوچا کہ اس کے لئے ایک ویڈیو بنائی جائے تاکہ ہمارے جو اور بھائی ہیں وہ بھی دیکھ شکیں کہ ہاں اس سے چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی گیر میں دکت ہو سکتی ہے گیر میں کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ مطلب کوئی بڑی ہی فالٹ ہو کیونکہ میں نے جہاں تک دیکھا ہوا ہے وائرنگ کا تو بہت کم ایسا آتا ہے تو اگر ہم بیس سے پچیس گاڑی دیکھیں گے کریں گے تو ایک ہی گاڑی میں وائرنگ کا فالٹ آتا ہے کہ وائرنگ نہیں ہے لیکن وائرنگ کو آپ پروپر چیک کریں میں نے جو پروپر چیک کیا وائرنگ کو اور اس کے کنیکشن کے بارے میں بات کی جو کی کنیکشن میں ایک بات دوبارہ سے ریپیٹ کر دے رہا ہوں اس کے کیا تھے اس کا نمبر ہے بھی سکٹی ٹو اس کو نوٹر پوزیچن سنسر بھی بولتے ہیں اور اس کا جو بڑا والا کپلہ رہے گا ہمارے کمپورٹر کا جی ایس کا ایکس ٹو ایکس ٹو کا جو ایک وائر رہے گا وہ جائے گا آپ کا انیس نمبر پہ اور جو دوسرا رہے گا وہ جائے گا تیس پہ یعنی دو ہی وائرنگ اتار ہوتے ہیں تو دونوں کے بارے میں آپ کو میں نے زانکاری دے دیئے امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کچھ شیکنے کو ملا ہوگا اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پشند آیا ہے تو چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لائک تو بالکل فری اپ کوشٹ ہے اس کے لئے آپ فری میں چینل کو لائک کریں اور کامنٹ کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ ایسی زانکاری اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کے کوئی نئی زانکاری ہے تو آپ ہمارے بار سب نمبر پر ویڈیو یا میسیج کے طور مجھے بتا سکتے ہیں جس سے کہ اگر کچھ بھی ہوگا تو میں بھی سیکھ شکتا ہوں اس سے انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں زیادہ سے زیادہ دروسری پڑھیں دعا میں یاد رکھیں اچھے سے کام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ